میں اس کو استعمال کرتے ہیں ریکارڈنگ کے سلسلے میں یہ ہم نے لگا دیا اب ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو بلنگ بتا رہا ہوگا کہ چار دن ہوگی آج بھی چلا جائے گا دبا دیں ریڈ والا اس کو ہم دبائیں دبایا اس کی بلائی دن پڑے گئے اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے چار دن ہو گئے تو پارٹی اگر اس کو چار دن پر لگا جائے کیونکہ بیٹری اسلام علیکہ ویور میں ہوں سید محمد جمشید آسمی آپ دیکھ رہے ہیں جمشید آسمی انفارمیٹیو چینل آج کا جو موضوع ہوگا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اور تقریبا جو یہ آج ویڈیو بننے والی ہے اس کا فائدہ اور اس کا جو بینیفٹ ہے تمام لوگوں کو پہنچے گا وہ کس طرح پہنچے گا تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اچھا یہ وجوات تو ہم بتائیں گے اپنی پوری ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو ایک چیز دکھانا ہے یہ ہے بیٹری اور اس بیٹری کو ہم نے بھائی کیا ہے ایکچول یہ ہے لائٹ کی بیٹری ٹھیک ہے اس کے اندر سیل نہیں ہے یہ تھوڑا سا لیتھیم بھی نہیں ہے لیتھیم بھی نہیں ہے لیکن سیل والی نہیں ہے پیپر سیل والی یہ بیٹری ہے اس کا بیک اپ بہت اچھا ہے اور کیونکہ لائٹ میں ہوتی ہے اگر ہم لائٹ میں اس کو استعمال کرتے ہیں ریکارڈنگ کے سلسلے میں تو تقریباً یہ چار سے پانچ گھنٹے اس کا بیک اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو چارج کرنے کا طریقہ اور اس کو جو بھی چارج کرنے کا طریقہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ کن کن جگہوں پہ کام آتی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آئیے ان کو اس کو پہلے انبوکسنگ کرتے ہیں یہ اس کا لبہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ اس کی پیٹنگ ہے تو یہ آگئی آپ کی بیٹری ٹھیک ہے اور یہ بیٹری ویٹ میں کیونکہ اس کے اندر پیپر سیل ہیں تو عام بیٹری جو سیل والی ہے اسے لائٹ ویٹیز کا اور پرفارمنس بہت اچھی ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں یہ اس کی پیچھے اس کی ایک کیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیبل چارجنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو چارج کرنا ہو تو اس بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے یہ دو پوائنٹ ہے جو ہماری لائٹ میں لگ جاتی ہے اب لائٹ میں کس طرح لگے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہماری جو ہے یہ ایکچول بیٹری جو ہے اس کی ہے لائٹ کی اور یہ ایکچول ہے لائٹ کی بیٹری کیونکہ یہ لائٹ ہے ہماری اور کیونکہ جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم جب آن کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ ہم نے لگا دیا اب ہم لائٹ آن کرتے ہیں یہ دیکھ لیں لائٹ کم زیادہ کرنے کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے اس میں یہ یلو ہو گئی اور یہ وائٹ ہو گئی اور یہ ہلکی ہو گئی اور یہ پول ہو گئی تو یہ چار تے پانچ گھنٹے بیکپ دیتا ہے تو یہ ایکچول جو بیٹری تھی اس پہ پہلے ہم یہ سمال کرتے تھے سادھی بیٹری ہوتی تھی یہ سادھی ٹیپ کی بیٹری ہوتی تھی اس میں کوئی کنیکشن وغیرہ نہیں ہوتا تھا یہ کیونکہ سیل والی بیٹری تھی اب اس سے یہ دیکھیں بڑی ہے تھوڑی تو یہ بھی ہم نے رکھا ہوا بیکپ کے لیے اور یہ بیٹری ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جب یہ اس کا بیکپ ختم ہو جائے تو یہ تو پھر پانچ گھنٹے کے لیے کافی ہوتی ہے تو اس کو کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیٹری ایکچول بنی اس کے لیے تھی لیکن اس کے اندر فیچر اتنے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کے ہیں اچھا یہاں ربڑیں لگی ہیں ربڑ کو آپ نے نیو کرنا ہے ٹھیک ہے اور ربڑ کو آپ نے نیو کر کے ناخون سے الگ کرنا ہے تو یہ آگیا آپ کا یو ایس بی کا یو ایس بی کی پورٹ یہاں لگے گی کیا کس کا یو ایس بی کا ساکٹ ہے یہ ٹھیک ہے یو ایس بی ساکٹ کے بعد پھر یہاں پر اگر ہم اس کو الگ کرتے ہیں ناخون کی مدد سے یہ ہے ٹائپ سی اچھا ٹائپ سی کا کیا کام ہوگا اور یو ایس بی کا کیا کام ہوگا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو بیور یہ ہے ٹائپ سی کا چارجر اور اس میں ٹائپ سی کی پورٹ لگی بھی ہے اور یہ ابھی آپ کو چارج کر کے دکھاتے ہیں یہ پورٹ ہے اور یہ ہم نے یہ لگایا ہے یہ دیکھیں اس کی لائٹیں جل گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فل چارج ہے چارجنگ کے لئے آپ نے پورٹ سی سے لگانا ہے اور یہ ہو رہی بیلنگ ہو رہی تھوڑا سا چارجنگ میں کمی تھی تو یہ آپ کو بیلنگ بتا رہا ہوگا کہ چارجنگ ہو رہی ہوگی چارجنگ ہو رہی ہے تو اس کو چارج کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور تقریباً یہ اگر فل خالی ہوگی تو دو سے دھائی گھنٹے میں چارج ہو جائے گی آدھی ہوگی تو تقریباً یہ ایک سے سوا گھنٹے میں چارج ہوگی تو یہ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ یہ چارجنگ ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے یہ موبائل چارجر سے ہو رہی ہے اچھا اب یہ چارج ہے فل لائٹ ایک بیلنگ کر رہی ہے چارجنگ بتا رہا ہے کہ یہ چارجنگ پر لگ گیا ہے اچھا اب اس کا استعمال USB کا وہ کہاں ہونا ہے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں دیکھیں یہ چارجنگ ہو رہی ہے اس وقت اس کی لائٹ بیلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم یہ پورٹ سی کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے تو لائٹ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے چارجنگ پر ہوگا تو یہ بتائے گی چارج ہو رہا ہے جیسے ہم اس کو نکالیں گے تو یہ لائٹ آف ہو جائے گی ہو گئی لائٹ آف ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چارجنگ سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب آج آتے ہیں USB USB پورٹ کی طرف کہ یہ USB پورٹ کیوں دیا گیا اس پر بہت سے لوگ پاور بینک لیتے ہیں اپنے موبائل کے لیے تو سفر میں ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پاور بینک کے اندر کون تھی بیٹری ہے کیا ہے کیونکہ یہ تو ہمیں استعمال پتا ہے کہ یہ ہیوی لائٹ کے لیے استعمال بنی ہے تو یہ پاور بینک کے طور پر بھی استعمال ہوگی وہ کس طرح ہوگی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے اگر آپ دو چار دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ رسورسز نہیں ہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جگہ آپ کے گھر میں آپ کو بتا کہ لائٹ بہت جاتی ہے ایک دو دن تک لائٹ نہیں ہے تو آپ اس کو چارجر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کیبل ہم نکالتے ہیں اس کا یہ یو ایس بی کا یہ یو ایس بی پورٹ ہے یو ایس بی پورٹ میں یو ایس بی کنیکشن لگا دیتے ہیں یہ لگ گیا ابھی کوئی لائٹ نہیں چل رہی اس میں کوئی لائٹ نہیں چل رہی اب یہ ہے موبائل یہ میرا غریب سا موبائل ہے ٹوٹا پوٹا مزاق نہیں اڑائیے گا اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے جب موقع ملے گا ویسے بھی مجھے موبائلوں کا شوق نہیں ہے لیکن یہ میرا موبائل ہے تو اس کو چارج کرتے ہیں یہ ٹائپ سی ہے یہ ٹائپ سی والے پورٹ کو ہم نے ٹائپ سی والے انکمیگ میں لگا دیا چارج نہیں ہو رہی ہے چارج نہیں ہو رہی ہے یہاں ایک بٹن ہے یہاں ایک ریٹ سا بٹن ہے ٹیک ہے نا یہ ریٹ سے بٹن کو جب آپ دبائیں گے تو یہ پریس ہو جائے گا لائٹ جل گئی اور یہاں چارجنگ پہ بھی آ گیا یہ دیکھیں موبائل چارج پہ چلا گیا پھر ایک دفعہ بتا دیتے ہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیبل ٹائپ سی ٹائپ سی کیبل استعمال ہوتی اس میں یہ ہم نے اس میں لگایا اور یو ایز بی کے یو ایز بی کے پورٹ میں یہ ہم نے یہ لگایا ٹیک ہے اچھا اب یہ ہم نے لگا دیا موبائل چارج نہیں ہو رہا ٹیک ہے یہ غور سے دیکھے گا موبائل چارج نہیں ہو رہا تو یہ کیا مسئلہ آ گیا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں دیکھیں یہ ریڈ لائٹ ہے ٹیک ہے یہ سوری یہ ریڈ بٹن ہے اس ریڈ بٹن کو جب آپ لگائیں گے تو اس کو زبائیں گے پریس کریں گے تو اس کی بھی لائٹیں جل جائیں گے اور موبائل بھی چارجنگ پہ آ جائے گا چارجنگ پہ آ گیا تو اب آپ کہیں بھی ہوں کسی سفر میں ہوں کسی بھی جگہ ہوں یہ آپ کا پاور بینک بہت ہیوی جو لوگ ایک صاحب میرے دوست سے ان کے پاس سترہ ہزار روپے کا پاور بینک تھا تو میں نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں خاموش ہو گیا کیونکہ ذائب سے بات ہے ایک صاحب نے سترہ اٹھارہ ہزار روپے کا پاور بینک لیا ہو اور میں اس کو یہ کہوں کہ نہیں آپ سے اچھا تو میرے پاس ہے تو دل شکنے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ بھی ایک اچھی چیز ہوگی لیکن اس سے بہتر تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت پاور فول چیز ہے تقریبا میرا خیال ہے یہ ایک ہفتے تک آپ کے موبائل کو چارج کرتا رہے گا ٹھیک ہے نا جب بھی اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوگی اب ہم آ رہے ہیں دوسرے انٹریسٹنگ چیزوں پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو بتا دیا موبائل کا یہ ایک ہفتے تک آپ کو بیک اپ دے سکتی ہے ڈیپینڈنگ آن یور یوز ٹھیک ہے نا آپ کا استعمال کس قدر ہے اس پر منصر ہو سکتا ہے چھ دن تک بھی دے پانچ دن تک بھی دے لیکن اس سے کم نہیں دے گی کیونکہ یہ بہت ہیوی بیٹری ہے ٹھیک ہے اچھا اب انٹریسٹنگ چیز وہ ہے کہ جو آپ ہمارے جو پروفیشنل بھائی ہیں اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ کہیں ریکارڈنگ پہ جا رہے ہیں موبائل پہ اور آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو پتا چلا کہ میرا موبائل کا تو وہ ختم ہو گیا تو آپ یہ لیے لیے گھوم جاؤں گے بھائی وہ الیکٹرک سٹی ہے کہیں وہ یار بھائی مجھے وہ دے دو مجھے اپنا موبائل چارج کرنا ہے جب یہ آپ کے کٹس میں ہوگا تو آپ کو تقریباً یہ اتمنان ہوگا کہ نہیں میری ریکارڈنگ خراب نہیں ہوگی اگر آپ موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے لیے جو موبائل سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور جیسے دور زراز چلے جاتے ہیں تو زائیت سے بات ہے وہ میموری کارڈ بھی اکٹر رکھتے ہوں گے لانگ اس کے لیے لیکن یہ مسئلہ جو ہے آپ کا سول ہو جائے گا ریکارڈنگ کے دوران جو بھی بھائی ہمارے حضرات بہن ہماری بیٹی ہیں ہمارے بیٹے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں موبائل سے تو یہ پاور بینک جو ہے ان کی یہ مسئلے کو یعنی نائنٹی پرسن تک سول کر دے گا یعنی ریکارڈنگ میں ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ کام کریں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ نکالا آپ ریکارڈنگ کے دورانے زائیت سے بات ہے یہاں پر آپ کا مائک لگتا ہے ٹھیک ہے مائک کو اٹھانے کے لیے آپ کو یہ چارجنگ لگانی ہے یہ کیبل آپ نے لگایا چلیں یہ تو چارجر کا کیبل ہے اس کے میں اپنے کیبل پر جاتا ہوں جو اس کے ساتھ ڈبے میں آیا یہ آپ نے لگایا فوری طور پر یہ جو اس کا کمپنی نے بھیجا ہے اور یہ آپ نے یو ایز بھی یہ آپ نے یو ایز بھی لگائی اور یہ دیکھیں یہ اب آپ نے دیکھا کہ یو ایز بھی بھی لگا دی اور یہ اب چارجنگ پہ چلا جائے گا ٹک کر کے تو یہ بٹن کو دبانا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھے کہ یہ آوٹو پلے ہوگا نہیں آوٹو پلے نہیں ہوتا ہے اس کو ایک سوچ دبائیں گے تو اس کو کنیکشن یہاں سے یہ دے دے گا تو اب آپ نے کیا کیا کہ جب تک آپ دوسرے شورٹ یا دوسرے سین کے لیے سوچ رہیں جب تک آپ کا موبائل جو ہے وہ چارجنگ پہ آ جائے گا ایک تو انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کو بتائے کہ آپ کا موبائل جو ہے اس سے چارج ہو سکتا ہے اس سے لائٹ جل سکتی ہے دو اتنے بڑے بینیفٹ آپ کو بتا دیئے میں نے اب جتنا بھی ہمارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں باہر ملک میں دیکھ رہے ہیں یا ہمارے ملک اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریبا ان کے لیے ان کے لیے بہت کام آنے والی چیز ہے موبائل سے اگر کام کر رہے ہیں لائٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے ریکارڈنگ کے لیے لائٹ کے لیے بیٹری چاہیے تو یہ اچھی بیٹری ہے اور اس کی قیمت بھی بتائیں گے کہ یہ میں نے لی کتنے کی تھی آپ کا تو نہیں پتا اس وقت ڈالر تھوڑے سے کم تھے اور اس وقت تھوڑے ڈالر انیت بھی اس کا فرق ہوگا اس کے ریڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہم چارج کیا کیا کر سکتے ہیں تو آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں چارجنگ کیا کیا ہو سکتی ہے یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس کو لاس تک دیکھیں کیونکہ آپ کس شعوے میں کام کر رہے ہیں آپ کس جگہ کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہو اب یہ ہمارے پاس بویا کا مائک یہ بھی ٹائپ سی سے ہی چارج ہوتا ہے ٹائپ سی کا ہم نے پورٹ لگایا اب یو ایس بی ہم لگائیں گے اس بیٹری میں ٹھیک ہے اس بیٹری میں ہم لگانے جا رہے ہیں یہ ہم نے یو ایس بی اس کی یو ایس بی کی جگہ پہ لگائی اب دیکھیں اس کی لائٹ آف ہے یہ بھی چارجنگ پہ نہیں کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ریڈ والی سوچ کو دبا دینا ہے چارجنگ پہ آ گیا ہوں اس طریقے سے آپ اپنے مائک کو بھی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ بویا کا یہ مائک رکھتے ہیں بویا کا یہ کارڈلیس مائک ہے آپ کے پاس جو کارڈر مائک کلاتا ہے تو اس کو بھی آپ چارجنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چارجنگ ہو رہی ہے تو اب یہ بھی آپ کی پریشانی ختم کہ مائک اگر چارجنگ میں کم پڑتا ہے اور آپ کی ریکارڈنگ متاثر ہونے کا خطر ہے تو آپ نے فوراں اسی پاور بینک سے فوری طور پر دس پندرہ میڈ میں اس کو اتنا چارج کر دیا کہ آپ کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا ایک چیز اور ہے جیسے یہ جب چارج ہو جائے گا جیسے یہ میرے پاس چارج ہے نا اس کا ٹانس میٹر ریسیور اور یہ اس کا ٹانس میٹر ہے تو جب یہ چارج ہو جائے گا تو یہ خود بخود آف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فل چارج ہے آپ کو لگا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ چارج والے کو ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہم نے بٹن آن کر دیا یہ فل چارج ہے یہ تھوڑی دیر میں چارج ہونے کے بعد بند کر دے گا جتنے بھی ہمارے بھائی دوست بہنیں بیٹے بیٹیاں گو پرو سمال کر رہی ہیں گو پرو میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ تین بیٹری رکھیں چار بیٹری رکھیں تو پھر آپ کی ریکارڈنگ ہوگی کیونکہ گو پرو میں بیٹری کا بیک اپ زیادہ نہیں ہوتا اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے گو پرو میں ریکارڈنگ کرنے کے لیے وہ ہے اس کا بیٹری بیک اپ اور اگر کنٹینیو ہم اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ ہوت گرم ہو جاتا ہے تو اب زیادتی بات ہے بیٹری بھی اب 5K میں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں گو پرو سے تو اس کے اندر جو ہے بیٹری بھی ڈیوریشن بھی بیٹری کی کم ہو جاتی ہے تو گو پرو کی بیٹری دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ ہے گو پرو کی بیٹری اور یہ جو چارجر آیا ہے تو اس میں خود تین بیٹریوں کا سوکٹ اس کے اندر تین بیٹری ہیں اس میں لگ سکتی ہیں ایٹ ڈا ٹائم چارجنگ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو احتیاطن دو بیٹری لے لیں گو پرو کے ساتھ پاور بینک آپ کے پاس ہے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لگانا ہے اب یہ ہم نے لگا دیا بیٹری کو یہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک بیٹری چارج ہے تو اس میں ایک ہی لگا رہا ہوں یہ سی ٹائپ پورٹ یہ ہم نے لگا دیا اب یہ آن نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو یہی بٹن ہے ریڈ والا اس کو ہم دبائیں گے دبایا اس کی بھی لائٹ آن ہو گئی اور یہ چارجنگ پہ بھی جنا گیا تو یہ گو پرو بیٹری دو یا تین ہوگی یہ پاور بینک جو ہے اس کو چارج کر دے گا تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے گو پرو سے ریکارڈنگ کرنے والوں کے لیے تو گو پرو سے جتنے بھی ریکارڈنگ کرنے والے ہیں وہ ہرگز دو بیٹری سے زیادہ نہ لیں اچھا یہ ہمارے پاس ایک چارج بیٹری ہے فل چارج اپنے رکھی ہوئی ہے یہ تھوڑی استعمال ہوئی تھی تو چارجنگ ہو رہی ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہ فل چارج ہے اب اس کو بھی لگا کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے اس کے ساکٹ میں لگا دیا چارج ہے تو یہ چارج ہے وہ چارج نہیں ہے تو آپ اس سے دو بیٹری تین بیٹری تک چارج کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کا پاور بینک تو یہ بہت جگہ کام آ رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس بات کو اس بیٹری کی اہمیت اور افادیت سے آپ کو بھی آگا کریں اور آپ کے نالج میں یہ لے کر آئے کہ اگر آپ کہیں بھی ہیں تو اس کے پرائس سے بھی مطالق بات کرتے ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ تقریباً اس کے اندر جو آپشن ہے چارجنگ کے وہ بھی بہت ایزی ہیں اس کے اندر جو اس بی پورٹ ہے اس سے ہم گو پرو کا گو برو کی بیٹری بھی چارج کر رہے ہیں اس سے ہم موائل بھی چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم مائکرو فون کے مائک کو بھی چارج کر رہے ہیں تو بہت سارے مسئلے ہمارے سالو ہو رہے ہیں دیکھیں بیورت یہ بیٹری کیونکہ اس کے اندر لیٹس فیچر تھی اور اس کو ہم نے پرچیس کیا تھا تو جو اس کے اندر آپشن تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بیٹری کا استعمال ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں لائٹ میں کر سکتے ہیں موبائل کی چارجنگ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مائک کی چارجنگ میں کر سکتے ہیں گو پرو کو چارج کرنے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا لیکن زائد سے بات ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں میرے پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو چیز اگر میرے نالیج میں آئے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور زائد سے بات اس بیٹری کو لینے کے بعد جو اچھا اس میں ایک کام اور کیجئے گا کہ اس کیبل کو جو اس کا کور ہے یہ دیکھیں یہ اس کو یوں کیجئے گا اس کو بند کر دیجئے گا تاکہ اس کے اندر ڈس نہ جائے تاکہ یہ آپ کے لیے محفوظ رہے اس کا جو ہے یہ سوکٹ خراب نہ ہو اسی طرح یہاں بھی ربر ہے اس کو چارجنگ کرنے والے کو اس کو بھی بند کر دیا کریں تو یہ اس کی احتیاطی تضابیر ہے اچھا اس کو اگر تین یا چار دن پڑے ہوئے اگر استعمال نہیں ہو رہا ہے چار دن ہو گئے تو پاسوے دن اس کو چارجنگ پر لگا دیں کیونکہ بیٹری پڑے پڑے بھی تھوڑی ڈسچارج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی احتیاطی تضابیر ہے تو پھر یہ بیٹری کبھی خراب نہیں ہوگی اس کو لانگ ٹائم کے لیے پندرہ سے بیس دن کے لیے ایسے نہ ڈال دیں کیونکہ ایک دفعہ جب یہ چارج ہو جاتی ہے کمپنی سے جو چارج ہو کر آتی ہے وہ کلکولیشن چارجز ہوتی ہے کہ یہ سال بر بھی خراب نہیں ہوگی لیکن ہم اس کو فل چارج کرتے ہیں جب فل چارج کر دیتے ہیں تو دو چار دن کے بعد یہ تھوڑی سی ڈسچارج ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ہے کہ اگر ہم اس کو پندرہ بیس دن کے لیے اگر ہم اس کو چارج نہیں کریں تو یہ زیادہ ڈسچارج ہو جاتی ہے تو یہ جو اس کے ڈسچارج ہونے کا عمل جو گر رہا ہوتا ہے ہمارے چارجنگ نہ کرنے سے تو بیٹری کا بیک اپ بھی کم ہو جاتا ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ایسا نہیں کہ اس کو آپ نے بیٹری سمجھا گھر میں رکھ دیا اس کو چارج نہیں کر رہے ہیں نہیں آپ کو چارج کرنا ہے ہر چوتھے دن پانچوے دن اس کو آپ نے چارج کرنا اگر استعمال میں نہیں آ رہی ہے اور استعمال میں آ رہی ہے تو آپ نے اس کو روزانہ چارج کرنا ہے کیونکہ جب یہ بیٹری ایک دفعہ فل چارج ہو جاتی ہے جب ہم نے نہیں لیتی تو یہ فل چارج نہیں تھی کمپنی کلکولیشن کر کے اس کو چارجنگ دیتی ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے اگر ہو سکتا یہ سال کے بعد بکے آٹھ مہینے کے بعد بکے چھے مہینے کے بعد بکے یہ خراب نہیں ہوگی اس کو اس ریشو پر چارجنگ کرتی ہے جہاں پہ یہ ڈسچارج نہیں ہوتی تو جب ہم یہ نئی بیٹری لیتے ہیں لگاتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیتی کیونکہ کمپنی کی چارجنگ ہوتی ہے یہ تقریبا ہم نے لیتی پانچ ہزار روپے کی کتنے کی یہ ہم نے لیتی پانچ ہزار روپے کی اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سالے پانچ کی ملے یا ہو سکتا ڈالر مہنگا ہو گیا چھے کی مل جائے گی لیکن اس کے جو کام اپشن بتائیں کہ اتنے اچھے اپشن ہیں کہ میرا خال ہے یہ اتنے میں بری نہیں ہے ٹھیک ہے تو بارہر صدر میں دکاندار جو ہے کچھ زیادہ قیمت بتاتے ہیں کچھ کم بتاتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے گا کہ یہ مجھے خریدے میں تقریباً ڈیڑھ دیڑھ ماہ ہو گیا ڈیڑھ ماہ کے قریب ہو گیا یہ ہمیں خریدے میں تو کیونکہ ہم نے اس کو خریدہ تھا لائٹ کے لیے کیونکہ رات کے ٹائم ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں تو لائٹ کے لیے ضروری ہے جب ہم گو پرو وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو اس بیٹری کو رکھ لیتے ہیں ہمیں پتا لائٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں پتا کہ کوئی بھی چیز اگر ہماری بیٹری لو جاتی گو پرو کی تو ہم فوراں آن ڈا فیلڈ اس کو ہم چارج کر لیتے ہیں یہ چیزیں تھی اس کے اندر آپشن تھا یہ لیٹس ٹائپ کی بیٹری تھی اور اس میں فیچر بھی بہت اچھے تھے اور جتنے بھی فیچر آپ کے ساتھ شیئر کے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے کومن میں ضرور لکھے گا کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی یا نہیں پسند آئی پھر ایک دفعہ ایک ضروری بات کو کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں یا ویڈیو بنانے سے پہلے اس کے تمام آپشن پر غور کرتے ہیں اس کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہماری کسی چیز کو ڈیمیج کر رہا ہے یہ یا کوئی چیز ہمیں نقصان پہنچ گئی ہے تو یہ گو پرو بھی ہم نے آپ کے سامنے سارے کنیکشن کر کے دکھا ہے بیٹری بھی الحمدللہ ہم نے لگا کے دکھائی اب یہ اس کی بیٹری تقریباً جو مارکٹ میں ہے گو پرو کی چار پانچ ہزار روپے کی یہ اتنی سی بیٹری آتی ہے یہ چار سے پانچ ہزار روپے کی اتنی سی بیٹری آ رہی ہے لیکن کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے گو پرو کی اس کو ہم نے گو پرو میں لگانا ہوتا ہے تو یہ ہمارا خریدنا مجبوری ہے لیکن جب یہ ڈسچار رہ جاتی ہے اس کو چارچ کرنا بھی ہماری مجبوری ہے تو اب ہم کیا کریں تو ہمارے لیے یہ پاور بینک کی طرح کام کرنے والی چیز ہیں یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے نا پرائز تقریباً سیم سے میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی بیٹری دو بیٹری ہوں گی تو آپ کو پھر کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہم تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم کوئی بھی کام کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج ہماری اس ویڈیو کو نہیں سمجھ رہے آہ بہت ساری چیزیں اگر مس ہو گئیں تو بار بار اس کو پلے کر کے پلے بیک کر کے دیکھ لیں آہ کہ اس میں اور بھی کیا کیا آپشن ہے لاسٹ میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آخر میں کہ جو لوگ مزید اس کے آپشن کو زیادہ جانتے ہیں تو ان پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس آپشن کو کہ یہ کہاں کہاں اور یوٹیلائز ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے موبائل میں کیا ہم نے مائک میں کیا ہم نے گو پرو کی بیٹری میں کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ جو میری چیز استعمال میں نہ ہوں وہاں سے میں رہ گیا ہوں تو جو بھی بھائی دوست ہوں وہ مجھے فیڈبیک ضرور کریں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ آپشن کے اوپر بھی بتا دیں گے تو اس قسم کی بھی ویڈیو انشاءاللہ آیا کرے گی جو نولیج والی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا پھر آپ کو بہت ہارے لوگ پوچھیں گے کہ بیٹری کتنے کے لیے تو مجھے بتا ہے پھر میں بتا دوں کہ یہ بیٹری ہم نے لی تھی پانچ ہزار روپے کے امید ہے کہ اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیو جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی آئندہ بھی نیکس ٹائم بھی بنائیں گے جب تک کے لیے دیے ہمیں اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی